اسلام علیکم ڈیو سٹورنٹس آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو پی ایم سی کی طرف سے ریزلٹ کے حوالے سے جو افیشل نوٹفکیشن ہے اس کے مطابق آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ 23rd of November کو جو ہے وہ افیشل ریزلٹ جو ہے وہ آپ کا اناؤنس کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ آپ کے جو پرابلمز تھے ان کو ایڈریس کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو ساف سی بات ہے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پی ایم سی جو ہے وہ آپ کے پرابلمز کو ایڈریس کرے گی اور جو آنسر کیز کے اندر جو پرابلمز تھے ان پرابلمز کو کریکٹ کیا جائے گا اور جو کریکٹ کی ہے اس کے مطابق آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ کمپائل ہو کیونکہ انہوں نے پی ایم سی نے اور باقی جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے نوٹفکیشنز کے ذریعے بتا دیا ہے کہ بھائی جو کی ہم نے بنائی ہے بس وہی کی درست ہے اور اس کے اکارڈنگ ہی آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ کمپائل کیا جائے گا یعنی ابھی تک کوئی بھی سٹیپ بیک ہمیں دیکھنے میں نہیں نظر آ رہا کہ جس میں انہوں نے اپنی غلطی کو مانا ہو یا انہوں نے کہا ہو کہ کی کے اندر پرابلمز تھے تو ہم ان پرابلمز کو ایڈریس کریں گے اب جو کی کے اندر جو پرابلمز تھے ان کی تو سب بات کر رہے ہیں لیکن جو آؤٹ آف دی سی لیپلز قویشنز آئے ہوئے تھے اس پہ میں نے ابھی تک کسی کو بات کرتے بھی نہیں دیکھا جبکہ ہر کی کے اندر ہر جو پرابنس کی یونیورسٹریز کے جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے ہر ٹیسٹ کے اندر کافی سارے جو پویشنز تھے وہ آؤٹ آف سی لیپلز آئے ہوئے تھے اب آؤٹ آف سی لیپلز جو پویشنز ہیں ان کا بھی پرابلمز ہے اور ساتھ ساتھ جو کی کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے اب جب ریزلٹ کے حوالے سے کیونکہ بائیس اکیس بائیس کو ریزلٹ آنا تھا اور اب انہوں نے کہا ہے کہ تیس کو ہم ریزلٹ جو ہے وہ آناؤس کریں گے تو اب بہت سارے بچوں کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ پی ایم سی جو ہے وہ ہمیں کوئی گریس مارکس آوارڈ کرے گی یا کرائیٹ ایڈیا کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئے گی تو مجھے تو ایسا ہوتا ہوا بہت کام نظر آ رہا ہے بہت مشکل ہے اس طرح کا کوئی اچھا سلوک جو ہے اس کی توقع رکھنا لیکن یہ بھی پاسیبل ہے کیونکہ پی ایم ڈی سی کو ریزولٹ کیا گیا اور پی ایم سی پروینشل لیول پہ ٹیسٹ کرڈکٹ ہونے کی جو ایک روایت تھی اس کو دوبارہ سے بحال کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ پی ایم سی جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو بیٹر بنانے کے لیے اور سٹوڈنٹس میں اپنی جو اپنی ریپو ہے اس کو پوزیٹیو کرنے کے لیے شاید وہ کوئی اچھا فیصلہ کریں جو تمام سٹوڈنٹس کے حق میں بہتر ہو لیکن رائٹ ناو جو سٹویشن ہے وہ یہی ہے کہ جو کی کے مطابق آپ کے جو مارکس ہوں گے وہی آپ کو آبارڈ کیا جائیں گے اور اگر کوئی گریس مارکس کا جو سلسلہ بنتا ہے تو وہ پھر سیدھا ساتھا یہی ہوگا کہ پی ایم سی اس چیز کو ایکسپٹ کر رہی ہے کہ ریزولٹ جو پیپرز ہیں یہ تھے سو لیٹس ویڈنٹ سی ریزولٹ آپ کا آتا ہے تو پھر ریزولٹ کو دیکھتے ہیں اگر تو اس کے در چیزیں اڈریس ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے اگر چیزیں اڈریس نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پھر ہم نے نیکسٹ جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے جڑے رہے ہیں انگلیش کیز اکیڈمی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے تو جو ایم ڈی کیٹ کے بچے ہیں جنہوں نے ایم ڈی کیٹ دیا ہے وہ ضرور مجھے اس ویڈیو کے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں آپ لوگوں کے کیا ایکسپیرینسز تھے اور آپ اپنے اپنے جو ریلیمنٹ یونیورسٹیز ہیں اس میں آپ کا ٹیسٹ کا کیا ایکسپیرینس رہا اور کی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اور جو آؤٹ اوف تر سلیبس قویسچنز ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو ضرور کھل کر مجھے بتائیے گا کامنٹس میں تاکہ ایک کلیر پکچر جو ہے وہ سامنے آسکے اور پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئی پھر ہم دیکھیں کہ نیکسٹ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ